بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج ہے نو دسمبر سال ہے دوہزار انیس اور دن ہے آج منڈے کا آج میری آواز ذرا تھوڑی سی دھیمی رہے گی گلہ خراب ہے لیکن خبریں بہت اچھی ہیں یہ ضرور سننے والی ہیں اور سمجھنے والی بھی ہیں اچھی خبریں بھی ہیں اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں اور پاکستان کے مخالفین کے لیے بلکل اچھی خبر نہیں ہے اہم خبریں سننے سے پہلے اہم معلومات پہنچانے سے پہلے میں آپ سے روکیسٹ کروں گا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کر لیا ہے تو ویڈیو دیکھیں تو ضرور اس کو لائک ضرور کیجئے پلس بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ تمام انفرمیشنز آپ تک صحیح طور پہ پہنچتے رہیں بروقت پہنچیں الیٹ پہنچیں تو جناب ایک تو لندن پلین ہم آپ کو بتائیں گے لندن میں کیا ہوا ایک مریض نواز شریف صاحب جو کہ ترخواست زمانت ان کی طبی بنیادوں پہ ہوئی تھی تو کیا وہ بیڈریسٹ کر رہے ہیں ہسپیٹلائز ہیں یا پھر وہاں کچھ اور ہو رہا ہے خاج عاصف صاحب نے بھی بتایا اور ہمیں بھی معلوم ہوا کہ وہاں کیا فیصلے ہوئے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں مزید گرمہ گرمی ہوگی پھر روس جی ہاں روس روس سے بھاری بھر کم سرمایہ کاری ما شاء اللہ سے آ رہی ہے تقریبا پندرہ کھرب روپے کی جی ہاں پندرہ کھرب روپے کی تقریبا سرمایہ کاری آ رہی ہے پاکستان میں عالی سطح کا وفت پہنچ گیا ہے اور انویسٹمنٹ ہے اور اس میں بہت ساری پروجیکٹس ہیں خاص طور پر ڈیفینس سسٹم کو سٹرونگ کرنا ہے ہم نے امریکہ کی جو بھی ساکھی ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے یہ خبر آپ سے دیں گے پھر ایک اور بڑی اہم خبر ہے اور وہ خبر ہے کہ بطور مسلمان اور بطور اسلامی معاشرہ ہم کس طرف جا رہے ہیں سحیل ایاز جی ہاں سحیل ایاز جو گرفتار ہے کے پی کے سے ہوا تھا اور وہ بچوں سے زیادتی کرتا تھا اور ان کی موویز بناتا تھا اور پھر وہ ان موویز کو سیل کرتا تھا فروخت کرتا تھا اس کے بارے میں بڑے خوش ربا ان کشافات ہیں اور یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ بھی آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اچھی خبر لیں آپ سب سے پہلے روس کے ساتھ بہت خاص طور پر افغانستان کے پاتھ سے جو افغانوار شروع ہوئی تھی افغان جہاد کے نام سے زیادہ صاحب کے دور میں جنرل جولک شہید کے دور کی بات کر رہا ہوں اس میں روس افغانستان میں چڑھ دورا تھا اور اس کی اگلی منزل پاکستان تھی اور پاکستان نے وہ جنگ خوب لڑی جس کے نتیجے میں روس کو بہت زیادہ نقصان ہوا افغانستان میں شکست تو ہوئی ہوئی لیکن روس جو ایک سپر پاور تھا اس کی حیثیت قتم ہو گئی روس کے اندر سے بہت سی مسلم ریاستیں وجود میں آئیں آزاد ہوئیں مشرق کے میڈل اسٹ ساری میڈل اسٹ کہہ رہا ہوں جو اس وقت اوزبکستان تاجکستان یہ ساری ایک پوری چین ہے وہ ساری کسائی جو ریاستیں ہیں وہ آزاد ہوئیں لیکن اس کے بعد روس اور پاکستان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے لیکن اب ما شاء اللہ سے پاکستان اور روس کے تعلقات معمول پر نہیں آگے بلکہ آہ فرنڈلی ہوتے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں جناب یہ آہ پچھلی حکومتوں کو بھی اس کا کریڈر جاتا ہے لیکن موجودہ حکومت کو اس لیے زیادہ جاتا ہے کہ چیزیں میٹرلائز نہیں میٹرلائز نہیں ہو رہی تھی تو وہ میٹرلائز ہونا شروع ہو گئی ہیں اور روس کے صدر پورٹن نے آنا تھا پاکستان وہ انڈین پریشر کی وجہ سے انڈیا نے دھمکی دی تھی کہ جناب ہم آپ سے تجارتی معاہدے اور معاشی معاہدے وہ ختم کر دیں گے اور دفاعی ساز و سمان خریدا جا رہا ہے وہ نہیں خرید دیں گے جس کے بعد روسی صدر پورٹن نے فون کیا تھا سپیشلی اور معذرت کی تھی لیکن روس کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا وزٹ کیا تھا تو جناب اب صورتحال یہ ہے کہ روس کا آلہ سطح کا وفت پاکستان پہنچ چکا ہے تین دن قیام کرے گا اور وہ پندرہ خرب نو ارب ڈالر یعنی کے اور پندرہ خرب روپیہ پاکستانی اس کے معاہدے کرے گا اس میں کیا کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پی آئی اے کو وہ مسافر تیارے دے گا سو مسافر جو ہیں وہ تیارے میں سوار ہو سکتے ہیں وہ ریجن کے لیے بہترین تیارے گینے جاتے ہیں ریجنل فلائے کے لیے وہ دے گا اس کے بعد سٹیل میل کی بہالی کے لیے ایک ارب ڈالر فراہم کرے گا کیونکہ سٹیل میل اس وقتے کے اندھائی قومی احساسہ ہے لیکن وہ بہت برے حالت میں ہے پاکستان کے قومی خزانے پہ بوجھ بنتا جا رہا ہے تو ایک ارب ڈالر اس پہ ہوگا اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پاکستان کے ساتھ ائر ڈیفنس سسٹم کی فراہمی جی ہیں پاکستان کو وہ ائر ڈیفنس سسٹم فراہم کرے گا کیونکہ روس اس بامنے میں کافی ایکسپلٹ ہے اور اس کا جو ائر ڈیفنس سسٹم ہے کافی سی رٹرانگ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عرب میں ابھی اٹیک ہوا تھا تو روس کے ساتھ پھر سعودی عرب نے ایگریمنٹ کیا ہے اور وہ وہاں سے ائر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ خرید رہا ہے تو یہ روس کے ساتھ ایک اہم ڈیویلیپنٹ ہونے جا رہی ہے اور جو تعلقات بالکل دشمنی والے تھے وہ دوستی سے تبدیل ہو کے اب کوپریشن پہ آ گئے ہیں اور دونوں ملک سٹیٹیجیکلی قریب آتے جا رہے ہیں کیونکہ اس ریجن میں اب چائنہ پاکستان ایران روس یہ کافی قریب ملک ہیں اور یہ ریجنل پلیئر بنتے جا رہے ہیں اور مستقبل میں بھی یہ ملک مل کر یہاں کے امور جو ہیں وہ چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں چین آپ کو پتہ ہے پہلے آ چکا ہے اور ایک اور بات بتا دوں کہ جو سی پیک ہے یہ آہ نیر فیوچر یہ روس بھی اس کا حصہ ہوگا اور روس بھی اس رہداری کو استعمال کر سکے گا اور چائنہ کے ساتھ اس کے معاملات ہو چکے ہیں اور پاکستان بھی اس پر ریڈی ہے لہٰذا یہ جو سی پیک ہے جس کو گیم چینجر کہا جاتا ہے اس ریجن کا عالمی دنیا کا یہ اس لیے امریکہ اور انڈیا پریشان ہے کہ امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ آئیسولیشن میں ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی بساکھیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستان ان کی بساکھیوں کے پخیر چلنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی لیے پاکستان میں جو ڈی سٹیبلیٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ لندن میں نواز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ گئے تو تھے آہ علاج معالجے کی گرس سے اور جب تک جاتی عمرہ میں تھے اس وقت تک وہ آہ یوں تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ ڈیس بیڈ پیئے ہیں اور خدا نہ خاصتہ کسی بھی لمحے ان کی جان جا سکتی ہے اور حکومت ان کے ساتھ کھیل رہی ہے ان کی جان کے ساتھ کھیل رہی ہے لیکن اب وہی نواز شریف وہی شہباز شریف اب وہ لندن میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے لندن اور واشنگٹن مل کے کھیلتے ہیں وہ اس ریجن میں اپنی پسند کی حکمران آہ لاتے ہیں اور پھر ان کو گراتے بھی ہیں جو ان کے پسند کے نہیں ہوتے تو نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب لندن میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنے انٹرنیشنل پلیئرز کے ساتھ مل کر ساز باس کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے اگرانے کے لیے موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں وہ اور چونکہ سی پیک اور اب آپ نے دیکھا کہ رشیہ اب رشیہ اگر پندرہ نو ارب ڈالر جس کو پندرہ خرب پندرہ سو ارب روپے اگر پاکستان لے کے آتا ہے تو اسے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ امریکہ کو اور لندن کو کتنا ان کے مفادات کو زک پہنچے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک کا جب فیس ٹو آیا تو اس پہ امریکہ نے بہت واویلہ کیا تھا واشنگٹن بہت سیخ پا ہوا تھا کہ یہ تو پاکستان کی ایکانومی اتنی سٹرونگ نہیں ہے پاکستان کا تو ایکانومی کا سٹرکچر اتنا نہیں ہے کہ وہ اتنا وزن برداشت کر سکے گا تو یہ تو سی پیک جو ہے وہ ایک اچھا منصوبہ نہیں لیکن پاکستان نے اور چائنہ نے دونوں نے ان کے یہ الزامات اور خطیات کو رد کر دیا تھا اب روس بھی آ چکا ہے حکومت کو گرانا بہت اس وقت اہم مسئلہ ہے امریکنز کے لیے بھی اور لندن کے لیے بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو لہٰذا وہ ساز بات سازشیں شروع ہو چکی ہیں خاج جاسف صاحب مسلم لیگنوں کا وفد واپس آ چکا ہے اسی مریض نے جلاسوں کی سزارت کی ہے اسی گھر میں یہ سارے جلاسوں ہیں جس میں جناب نواز شریف صاحب شبہ شریف صاحب ان کے بیٹے قیام پذیر ہیں یہ وہی گھر ہیں لندن میں جو کہ احتساب عدالت نے کہا ہے کہ ان کو فروخت کر کے یہ پاکستان کے قومی خزانے میں اس کے جمع کروائے جائیں ریکاوریوں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ آپ کو ہم بتا چکے ہیں پچھلی ویڈیوز آپ سن لیں گے تو آپ کو انداغہ ہو جائے گا کتنی ریکاوریز ہوئی ہیں تو جب یہ صورتحال ہے تو لندن میں جو پلاننگ کی گئی جو منصوبہ بندی کی گئی جو ہدایات دی گئی مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کو نواز شریف صاحب نے وہ یہ ہیں کہ جناب آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن اور آرمی ایکٹ میں جو ترامیم ہونی ہے اس میں کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے اور بلیک میل کیا جائے پورا پورا اور مریم بی بی کو باہر لانے کے لیے کوششیں کی جائیں اور مشروط کر دیا جائے کہ مریم بی بی کو اگر آپ باہر آنے دیں گے تو ہی ہم اس پہ تعاون کریں گے ادروائز ہم نہیں کریں گے کچھ اور شرائط منوانے کی کوشش کریں گے اور وہ ہے احتساب سے مطالق زیر التبا مقدمات سے مطالق اور جو اپیل ہیں ان سے مطالق کہ جب تک ہمیں چھوٹیں نہیں دیں گے ریائیتیں نہیں دیں گے تب تک ہم بھی آرمی ایکٹ میں ترامیم کر کے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے اور اس قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی تقرری ہے الیکشن کمیشنر کے ارکان کی تقرری ہے اس میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ کسی قسم کا کوئی تعاون نہ کیا جائے اور حکومت سے مکمل طور پر کٹی کر لی جائے بول چال بند کی جائے تاکہ آئینی بہران پیدا ہو کرائیسیس پیدا ہو اور اس کرائیسیس کے بڑھنے سے پھر ہم اپنا دوبارہ نیا کھیل شروع کریں نئے مطالبات لے کے اور نیا اینارو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ ان کی پلاننگ ہے آج خواج عاصف صاحب نے قومی اسمبلی میں آ کے یہ بات بتا بھی دیئے اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ آپ نے تعاون نہ کیا تو یہ پورے کا پورا سسٹم بھی سمیٹا جا سکتا ہے ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب چار ہفتے اچھے ہفتے کے لیے ان کو اجازت ملی تھی باہر جانے کی تو اگر ان کا واپس آنے کا ارادہ ہے حاضری لگوانے کا عدالت میں آ کے تو پھر تو مریم بی بی کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے زمانت کے لیے اور پاسپورٹ اور ای سی ال کے لیے ان کو تو انتظار کرنا چاہیے تھا لیکن ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے بلکہ مریم کو ہی ادھر بلا لیا ہے کہ آپ بھی ادھر آ جائیں کیونکہ نواز شریف صاحب کا چار ہفتے کے چار مہینے بھی ان کا کوئی امکان نہیں ہے واپس آنے کا اور شبا شریف صاحب کا بھی کوئی ارادہ نہیں لگ رہا اور اب آہستہ آہستہ آج مریم بی بی کی اپلیکیشن تھی وہ بھیج دی گئی ہے وفاقی حکومت کو کہ جناب آہ وفاقی کابینہ میں جائیں ریویو کمیٹی کے سامنے وہاں سے فیصلہ کروائیں ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہو گیا تو ویلنڈ گروپ بڑھنا واپس آئیں اب ریویو کمیٹی میں جب جائے گا تو ریویو کمیٹی میں تو مریم بی بی کے پاس کوئی ایسا جواز نہیں ہے فوری طور پر کہ جس کی بنیاد بھی کوئی امرجنسی نافذ کر سکیں تو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب بہت زیادہ علیر ہو سکتے ہیں اور مریم صدر صاحبہ کا وہاں جانا ناگزیر تصور ہوگا اور ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب سے کے ساتھ ایک دفعہ پھر سو کارڈ قسم کی ملاقاتوں پر پبندی آئیت کر دی جائے کیونکہ مقصد مریم بی بی کو وہاں بلانا اور وہاں پہ پھر ایک نیا کھیل کھیلنا ہے نئی پلین کرنی ہے نئی سادش کرنی ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی سیٹ اپ کے خلاف اور پاکستان کی میلٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میلٹری لیڈرشک پر خلاف لہٰذا یہ ساری چیزیں ہوں گی جبکہ دوسری جانب وزیر آزم عمران خان نے ہدایت کی ہے اپنی ٹیم کو کہ جناب لیگل ٹیم کو اور نیب نے بھی ایک اجلاس ہوا ہے نیب بھی رجوع کرے گی کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے پرسو کیا جائے کیونکہ چار ہفتے پورے ہونے کے بعد بھرپور طریقے سے یہ کیس لڑا جائے گا لیکن وہ چار ہفتے جب قریب ٹائم آئے گا تو نواز شریف صاحب زیادہ علیل ہو جائیں گے یہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا دونوں طرف سے اب ایک خبر پورن مووی کی ہے جی سوہی علیاز کے افتار ہوئے آج سٹینڈنگ کمیٹری کو بتایا گیا کہ ایک لاکھ ویڈیوز اور فوٹوز پورن فوٹوز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو بچوں کے ساتھ زیادہ تھی کہتے ہیں پورنگرافی کہتے ہیں اس کو وہ جناب دستیاب ہوئے ہیں ان کے لیپ ٹاپ سے اور ان کا ڈین اے میچ کر گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ انجیوز کی آر میں یہ سوہی علیاز کیا کر رہا تھا غیر ملکی انجیو میں کام کر رہا تھا انہی کا ریکمینڈی تھا لیکن یہاں پہ کتنا کالا دھندہ کر رہا تھا اسلامی معاشرے میں پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مسلمان ہوتے ہوئے یہ حرکتیں کر رہا تھا یہ اتنا بڑا سکیم ہے اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اگر اس پہ اس کی صحیح طور پہ تحقیقات کی جائیں تو میرا خیال ہے پورا ایک نیٹورک منظر عام پہ آ جائے گا کیونکہ قصور میں بھی یہ ہوا تھا اور قصور کے بعد دو قصور میں ایک تو زینب کے قاتل کو تو سزا دے دی گئی تھی زینب جو بچی تھی لیکن اس کے بعد بھی ہڈیاں ملی تھی اور وہ بھی نوجوان پکڑا گیا ہے اور اس نے تین چار بچے جو ہے وہ قتل کیے تھے اور دبا دیئے تھے تو یہ ایک اور واقعہ ہے یہ دل ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ کیا ہم کس طرف ہم جا رہے ہیں قانون کی حکمرانی کدھر ہے اور ہمارا عدالتی نظام ہمارا جو ہے پروسیکوشن سسٹم یہ کیسا ہے کیا ایسے لوگوں کو عبرتناک سائے نہیں دینی چاہیے؟ موسیقی